بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیپ آگئے تھے کہ روٹس ہی ہوں گے لوگ جلسہ گار میں اس راستوں سے پہنچیں گے اور اس ٹائم جو مقرر کیا گیا تھا جس پہ پی ٹی آئی نے ایگری کیا تھا وہ چار سے سات بجے کا وقت تھا گویا چار سے سات بجے پی ٹی آئی نے جلسہ کر کے اپنے جلسے کو ختم کرنا تھا لیکن ابھی بھی پی ٹی آئی کا جلسہ جاری ہے اندزامیہ نے انہیں وارننگ دی ہے کہ جلسہ انہیں ہر حال میں ختم کرنا تھا آئندہ جلسے کی اجازت ہم نہیں دیں گے اگر آپ وائلیشن کریں گے تو گویا پی ٹی آئی نے جو اندزامیہ کے ساتھ معایدہ کیا تھا ایگریمنٹ کیا تھا اس کے مطابق پی ٹی آئی نے آج اس اندزامیہ کے ساتھ ہونے والے معایدے کی خلاف ورزی کی گئے جلسے کی تعداد ڈسکس کی جاتی ہے ہمیشہ جب جلسہ ہوتا ہے کتنی تعداد تھی کتنے لوگ آئے حکومت کا دعویٰ اپنی جگہ پر ہوتا ہے جلسہ کرنے والے منظمین اپنے دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس جلسے کی بنیاد کیا تھی اس جلسے کی بنیاد یہ تھی کہ عمران خان صاحب رہا کروائے جائیں گے لوگ کو یہ کہا گیا کارکنوں کو کہ اسلام آباد پہنچو اسلام آباد پہنچ کر عمران خان کی رہائی کے لیے آج کا جلسہ ضروری ہے یہ یقینی بات ہے کہ سیاست میں سیاسی نعرے ضرور دیے جاتے ہیں لیکن کیا آج کے جلسے کی تعداد اتنی متاثر کن تھی کہ حکومت کے لیے کوئی مسئلہ ہوگا یا حکومت کے لیے یہ بڑا ایک نارمر سا جلسہ تھا جلسہ ہوا اور ختم ہو گیا کیونکہ جس تعداد کا ذکر کیا جا رہا ہے کسی بھی سیاسی حکومت کے لیے یا کسی بھی ملک کے اندر حکومت کے لیے حکومت چیلنج وہی جلسہ ہوتا ہے جو ایک بڑی تعداد میں جلسہ کا نقاط ممکن ہو پاکستان میں سیاسی حکومتیں کبھی نہیں بدلے گئیں جب تک کہ سپورٹ حاصل نہ اور موجودہ اپوزیشن کو کوئی ایسی سپورٹ بھی حاصل نہیں ہے پھر عمران خان صاحب کا مقدمے کا مسئلہ ہے ملٹری کورٹ میں جائے گا نہیں جائے گا خاج آصف کہتے ہیں ملٹری کورٹ میں جائے گا یہ بھی لٹکتی ہوئی تلوار ہے آج کا جلسہ اگر بہت بڑا ہوتا تو پی ٹی ای شیر یہ کہہ پاتی کہ ٹھیک ہے اگر ہمارے لیڈر کے خلاف کو کاروائی ہوگی تو ہم سڑکوں پر آ جائیں گے پی ٹی ای آستہ آستہ اپنی اتجاجی سیاست کی جو اہمیت ہے اسے کھوتی چلی جا رہی ہے پھر آج کے جلسے کے اندر ایک اہم بات وہ یہ بھی ہوئی کہ جو شیر افضل مروت ہے ان کے توپوں کا نشانہ علی امین گنڈا پور ہیں گویا وہ سمجھتے ہیں کہ سپائلر ہیں آج کے جلسے کے علی امین گنڈا پور الزامات یہ بھی لگ رہے ہیں کیے پی کے حکومت کے کس طریقے سے وہاں کے وسائل کو استعمال کیا گیا جو ہمارے ہاں ایک غلط روایت ہے کہ حکومت میں ہوتے ہوئے اگر جلسے کیے جاتے ہیں تو سرکاری وسائل کا استعمال ضرور کیا جاتا ہے ان تمام موضوعات میں آج کے پورام پر بات چیت کریں گے میرے ساتھ لاور سٹوڈیو میں تشریف رکھتی ہیں پاکستان مسلم لنگ نواز کی سینئر اینما عزمہ کاردار صاحبہ عزمہ صاحبہ بہت شکریہ آپ پورام کے تشریف لائیں شوکر بستان صاحب تحریک انصاف کے سینئر اینما ہمارے ساتھ شریک گفتو ہوں گے اسارانہ صاحب ملک کے سینئر صافی تذیعہ کار ہیں وہ بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور عبداللہ گل صاحب سینئر تذیعہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بڑا ہیوی پینل ہے آج کی صورتیار کا جہزہ لینے کے لیے پورام کا آغاز اگر میں کروں شوکر بستان صاحب آپ سے کیا لگتا ہے آپ کو داستہ دیو چلیں یہی سے کٹیں سر شروع کرنا آپ ادھر آئیں ادھر سے آگی چلے گا پورام کا آغاز عزمہ کاردار صاحبہ میں آپ سے کرتا ہوں آپ کے لیڈرز دعوی کر رہے ہیں آج بھی ایک پریس کانفرنس کی وزیر اطلاعات نے اس میں کہا گیا جلسہ ناکام ہو گیا جلسے کی ناکامی کامیابی کا میار آپ حکومت کے نزدیک کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک صاحب بہت شکریہ آپ نے وجہ انوائٹ کیا جلسے کی ناکامی اور کامیابی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے نمبروں سے ڈیسائیڈ ہوتی ہے اور آج ہم نے جو دیکھا ہم نے دیکھا کہ تھوڑی تھوڑے دور دور لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور اوپر سے جو ایریل ویو بھی آیا وہ اتنا کوئی خاطرخواہ نہیں تھا بس ایک نومل سا جلسہ تھا اور اس کی وجہ سے ان ساروں کو جو پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا ہے ایون آر ایف الوی انہوں نے ایسی ایسی ٹویٹس کی جو ان کو بعد میں ڈیلیٹ کرنی پڑی کیونکہ وہ کسی کبھی کسی ازاد کشمیر کے جلسے کی تصفیریں دے دی اس کا مطلب گھبرہت تھی نا پتا تھا کہ ہم ناکام ہونے جا رہے ہیں اس لیے تھوڑا سا ہائپ بیلڈ کرنے کی کوشش کی انہوں نے لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ ایون فرم کے پی ہمیں تو کوئی خاص زیادہ میرے حال میں جلسے میں آدھے زیادہ لوگ تو یہ کے پی سے لے کے آئے ہوئے تھے اور وہاں پہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ کس طرح سے علی امین گھنڈا پور اور مروت میں ایک چپکلس چل رہی ہے دونوں ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں تو دیکھیں جب ایک سیاسی جماعت انتشار کا شکار ہو جائے اور اس میں اپنی دڑاڑیں آپ کو کلیر نظر آنی شروع ہو جائیں چھینہ جھپٹی آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے کہیں سے بہین کھینچ رہی ہے کہیں سے بیوی کھینچ رہی ہے کئی سے گھنڈا پور جو ہے وہ کہانی سنا رہے ہیں کئی سے وہ لائیرز نے ہائی جیک کیا ہوئے پارٹی کو تو پارٹی اب تقریباً جسے کہتے ہیں نا ختم ہو گئی ہے کوئی آپ کے لیے آج کے جلسے کوئی تریٹ نہیں ہے کوئی اپریشانی نہیں ہے ہمیں کیا فرق پڑھا ہے ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑھنا ہے اور جس وجہ سے انہوں نے جلسہ کیا تھا این ار او مانگنے کے لیے تو وہ این ار او ہم نے تو نہیں دینا وہ تو عدالتوں نے دینا ہے اگر اپنے آپ کو یہ بے گناہ ثابت کر سکتے ہیں تو جا کے کر لیں تو جلسے سے تو نہیں انہوں نے رہا ہونا اور جلسہ ویسے بھی بالکل ہی کوئی جلسی کی طرح تھا مجھے تو کوئی خاطر خواہ لوگ نظر آئے نہیں اگر آپ کو نظر آئے ہیں تو میرے حال میں حد سے حد سے حد پانچ چہزار وہاں پر لوگ نظر آئے ہیں بہت حداد آپ نے کم نہیں کر دی پانچ چہزار وہ بھی زیاد ہے آپ نے کم کر دی میرے خرمے وہ تو اتنی کم تو نہیں ہوگی پانچ چہزار لوگ اتنی تھی ملک صاحب آپ نے دیکھا تھا کہ اگر آپ اس کو کمپیر کریں پرانے جلسوں سے تو یہ کچھ بھی نہیں تھا برسل صاحب بہت شکریہ آپ کا پرامہ وقت دینے کے لیے برسل صاحب پانچ چہزار تعداد تھی اس میں کعدہ صاحبہ کہہ رہی ہیں پھر دوسری بات حکومت کہتی ہے ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑا جلسہ ہوا ہو گیا جو ایک امپیکٹ بنایا گیا تھا کہ اس بار پاکستان کی تاریخ کا بڑا جلسہ ہوگا حکومت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گی عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے ایک پوری سوشل میڈیا پر ہائپ کریئیٹ کی گئی کیا فائدہ ہوا اچھا ملک صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کسی کو انٹرپٹ نہیں کروں گا اگر مجھے انہوں نے انٹرپٹ کیا میں آپ کا پروگرم چھوڑ کے چلا جاؤں گا یہ چھوڑ کے جانے والی بات ہے ملک صاحب ملک صاحب یہ ہے میری بات سننے آپ نے جس کو بٹھایا ہے اس کے ساتھ میں بیٹھا ہمارا کوئی لوگ بھی ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے ملک صاحب آپ سے میں کہہ دیکھیں یہ میری ذات پہ ہٹ کر رہے ہیں ملک صاحب میں پروگرم صاحب چھوڑ رہا ہوں ایک سیکنڈ کی میری مزاری سننے اگر آپ نے میں نے کہا اگر اس نے انٹرپٹ کیا آپ اپنی پرام میں بات کریں گے آپ کو پتا ہے میں نے آپ سے کوئی آج کا تعلق نہیں ہے ہم نے آپ کو ہمیشہ آزادی سے بات کرنے دی ہے پرسنل اگر ہم نہیں ہوں گے تو اچھا ہوگا میرے خیال ملک صاحب میں دوبارہ کلیریٹی کے ساتھ بات کہہ دوں نہیں ٹوکے گا آپ اپنی بات کریں میں نے جس مہمان کو آپ نے نون لیگ سے بڑھ رہا ہے میں نے ان کے ساتھ ہماری پارٹی کا کوئی فرد بھی نہیں بیٹھنا چاہتا آپ نے بلالیا ہے مجھے پتا ہوتا ہے تو میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں تو میں آپ کا پرام جوائن نہیں کرتا بارال میں اس کو انٹرپٹ نہیں کروں گا اچھا میرے گزارش سنیں انہیں کہیے گا انٹرپٹ مت کریں میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں اچھا ملک صاحب گزارش یہ ہے جو کچھ آج یہ جلسے پہ ہوا پہلے تو آپ کو یاد ہے کہ بائیس ستمبر کا جلسہ جس طرح ساڑھے سات بجے جیلیں کھلوائی گئیں عمران خان صاحب کی منتے کی گئیں وہ جیل جو کھلتی نہیں تھی کس کو ملارے نہیں دیا جاتا تھا تو کہا گیا کہ آپ خدارہ اپنا جلسہ ملتبی کر دیں یہاں پر خون اور خون کی نہریں بے جائیں گی یہاں پر اور ظاہر ہے جب ختم نبوت کا نام آئے تو ہماری تو جان بھی حاضر اور عمران خان صاحب نے تو ہمیشہ یو اینو کے اندر آپ کو پتا ہے اسلام کا علم بلند کیا تھا اور پھر آپ نے دیکھا کہ یہ جو جلسہ تھا پہلے تو پہلے تو ہمیں حالکہ اس نے اینو سی ساتھ لے کر گئے تھے جیل کے اندر خان صاحب کو دیا تھا کہ یہ اینو سی ہے باعث کو جلسہ کر لیجئے گا ہوا یہ کہ پہلے تو ہمیں انہوں نے دو تین دن پہلے وینیو دیا اور وہ بھی اسلام آباد سے بیس کلومیٹر باہر اس کے بعد کیا ہوا کہ وہاں پر ہمیں پہلے ایک وینیو دیا گیا انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں جی دوسرا لے لیں جی وہ دے دیا جی اس کے اندر پانی چھوڑ دیا گیا پھر کیا ہوا آج کس نے نہیں دیکھا کہ پورے پاکستان کو کنٹینرستان بنا دیا گیا سازشیں رکاوٹیں ہر جگہ پہ میں اس وقت اسلام آباد میں موجود ہوں یہاں پر آپ اسلام آباد راول پنڈی کے اندر لوگ ایمبلنس کے اندر ایک بچہ فوت ہو گیا اور اس کا والد چیخو پکار کر رہا ہے کہ وہاں پر کوئی راستہ نہیں تھا تمام راستے بند کر دی کہ در کس کا تھا عمران خان کا اور عمران خان کے چاہنے والوں کا یہاں پر میں آپ کو خدای وٹنس ہوں کہ جو وہاں پر مارگلہ میں ایک اینٹری تھی اس کو بھی بند کر دیا گیا میں جو بات کر رہا ہوں ہلفن آپ کو بات کر رہا ہوں اگر آپ مجھے اجازت دیں میں ایک چیز آپ سے شیئر کر لوں کہ جو روٹس آپ کے ساتھ تیہ کیے گئے ذلی انظامیہ کا دعویٰ ہے کہ ان روٹس پر کوئی پابندی نہیں تھی ملک صاحب چھوڑ دینا جانے دینا کون سی انتظامیہ کون سی حکومت وہ جن کی کامپیں ٹانگ رہی ہیں جن کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہیں کہ آپ ایک جلسے کے اوپر آپ نے جس طرح یہاں پر کنٹینرز لگائے پورا شیئر بند کر دیا اس کے باوجود ایک تاریخی جلسہ شنگجانی اسلامباد میں ہو رہا تھا اور ایک جلسہ پورے پاکستان کی سڑکوں پر ہو رہا تھا پچاس پچاس کلومیٹر گاڑیوں کی لائنیں تھیں اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بکلات اتنے کامیاب جلسے کے بعد ان کی وہ کہتے ہیں نا ان بیچاروں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کرنا کیا ہے پھر ایک سوچی سمجھے سازش کتابے چونکہ ہمیں بیس کلومیٹر اسلامباد سے باہر جگہ دی گئی وہاں حکم نامہ جاری کیا گیا کہ ان کو نہ کوئی ہوتل والا پانی دے گا نہ کوئی رہائش دے گا نہ کھانا دے گا اور پھر ہمیں گھیر کے وہاں پہ ابھی تھوڑی در پہلے جلسہ جب آپ آخری مراحل میں تھا اس جلسے پہ گھیر کر وہاں پر جس طرح یزیدیوں نے گھیرا تھا گھیر کر ہمارے معصوم لوگوں پر شیلنگ کی گئی مجھے بتائیے سارا دن ایک پتہ نہیں ٹوٹا گملہ نہیں ٹوٹا پورے پاکستان سے جلوس پہنچے تو آخر میں آپ کو گبراہت کیا تھی میں پھر کہوں اگر ہمارا جلسہ کامیاب نہیں تھا تو کیوں آپ نے پینٹرینر لگائے پورے پاکستان کے اندر کیا موٹر وے کیا جی ٹی روڈ کیا پشاور روڈ کیا کے پی ہر جگہ پہ لیکن ملک صاحب میں ایک بات کروں اللہ الحق ہے عزت میرا مالک دیتا ہے آج عمران خان نے جیل میں بیٹھ کے پورے نظام کو ننگا کر دیا ہے آج پتا چلا کہ ملک کی سب سے بڑی اسٹیبلشمنٹ کون ہے عمران خان جس کے ساتھ پچیس کروڑ عوام ہیں اگر آج میں مجبور ہوگی بولنے پر پچیس کروڑ عوام میں سے پچیس کروڑ عمران خان کے ساتھ تھوڑا سا کم کر لیں تاکہ حضم ہو جائے میں آپ کو بات بتاؤں یہ پرانا گزہ پٹا کہ تئیس کروڑ ہے چوبیس کروڑ آپ جب صحیح مردم شماری کروڑ ہیں کہ چھبیس تائیس کروڑ کا آپ کا ملک ہوگا میں آج اب ملک صاحب جو بات کہنے لگا ہوں آٹھ طریقوں عوام نے بتا دیا کہ جان اللہ دی ووڈ خان دا آج آپ نے پھر ایک دفعہ قوم نے بتا دیا کہ لیڈر صرف ایک ہے جس کا امنام امنام خان ہے میں آتا ہوں بستر صاحب آپ کے طرف یہ مریم صفدر ہوں یہ کوئی ہوں اس وقت یہ تمام کے تمام لوگ فارم سنتالیس کی پیداوار ہیں بستر صاحب آتا ہوں آپ کے طرف آپ دونوں سیاست دانوں کا موقع پر میرا دیا میں نے تذیہ کروڑا ہے اپنے کارکنان کو اپنے کارکنان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ شیلنگ کر رہے ہیں یہ سوچی سمجھی شادش کتاب ہے دوبارہ کو نو مائی کرنا چاہتے ہیں آپ نے پرامن رہنا ہے اور کانون کو ہاتھ میں نہیں لینا بڑی اچھی بات ہے عصار رانا صاحب آپ کی طرف آتا ہوں میں جو ابھی بات کر رہے تھے شکرد بسر صاحب کہ جلسہ پورے ملک میں تھا جگہ جگہ جلسے ہو گئے آپ کو لگتا ہے کہ آج پورا ملک بار نکل آیا جو دعویٰ بھی ہے کہ چوبیس کروڑ عوام پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں سچی بات ہے آپ بڑے سینے صافی ہیں ہمارے مجھے یہ بات حضم نہیں ہوئی کل مسلم بھی نون کہہ دے چوبیس کروڑ ہمارے ساتھ ہیں تب بھی حضم کرنا بڑا مشکل ہوگا یہ حضم ہو سکتی ہے یہ بات نہیں دیکھیں بات یہ کہ چوبیس کروڑ تو عوام کسی ایک کتاب کو ہی نہیں سکتے پریککو اور یہ میں اس سے بھی مکار نہیں کروں گا یہ تو ایک اٹل حقیقت لیکن یہ اٹل حقیقت ہے کہ عوام کی اکثریت بڑی اکثریت جو ووٹ رکھتی ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ اور آٹھ فروری کو انہوں نے اس کا مزائنہ بھی کر دی ہے اگر پاکستان میں چھوکے انصاف بچوی مکار اپ آموست ٹونٹی لیٹر پہ ہے اور اس ٹیم بلکل ہی کلی آخری ساتھ سے لے رہا تھا تو اگر ہوتا اور امن اور اگر جمہوریہ یا تائیں نامی کچھ ہکتی ہے ہمارے اس ملک میں چیچہاری ہوتی تو شاید آج سیچویشن یہ نہ ہوتی جو ہے یہ تو تہہ آٹھ فروری کو عوام نے پی ٹی آئی کو گئے اب آج ایک جلسے کی طرف کیا پورا پاکستانی جلسے میں اگر جلسہ ناکام ہے یہ جلسہ بلکل ہی وہ ہو گیا تو اتنی کیا تکلیف پہنچ رہی ہے کہ آپ چینلز کو آفئر کر رہے ہیں میں ایک صحافی ہوں آپ بھی ایک صحافی ہیں ہم دونوں نے ایک لمبی زندگی اس میں گزار دی ہے ایک انسین سینسرڈ ہماری سہروں پر لانگی ہو ہمیں یہ پتہ ہے چاہے ہمیں کہا گیا نہ ہو کہ ہمیں اب کیا بولنے اور کیا نہیں بولنا کیا دکھانا اور کیا نہیں دکھانا تو یہ کس چیز کا خوف ہے کیوں خوف ہے آپ کو اگر آپ میاں نواز شیف صاحب کو نان گنتے ہوئے دکھا سکتے ہیں تو کیا ہے کہ اگر آپ پی ٹی اے کے جلسے کو بھی رائرہ دکھا دیتے ہیں مولانا فضل الرحمن کا کل لاہور میں رات تین چار بیجے تک جلسہ چلتا رہا ہے لیکن رانہ صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ یہ تاریخ کا پیہ واپس گھوم رہا ہے نواز شیف کا تصویر پر پابندی نواز شیف کے جلسے کی قبریں بند مریم کے جلسوں پر پابندی یہ ساری تاریخ دوبارہ دوراتی ہے آپ نے آپ کو ایسے ہی گھومتی ہے سیسے دانوں کے موابین بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ عمران صان کے پاس ایک بہترین موقع تھا کہ وہ ایک عالی جمہوری رویوں کو فرموڈ کرتے ہیں اب وہ انہیں کون کہتا رہا کہ آپ کو پریشر تھا جن سے ان کی اب لڑائی ہے تب وہ ان کی کسی اور سے لڑائی تھی تو تب وہ کسی اور کو کہتے تھے اب وہ کسی اور کو کہتے ہیں لیکن سوال میرا یہی ہے کہ اگر پی ٹی آئی کا جلسہ تھا تو ان پی سڑکے بند کرنے کی آپ کو کیا ضرورتیں یہ تین سے سات بجے تک کا ٹائم یہ کوئی میٹرو کا شو ہے کسی فلم کا رہا صاحب کیا پی ٹی آئی کو اگری کرنا چاہیے تھا اس این ایسی کی اوپر جس میں آپ نے خود ٹائم تیہ کیا خود سائن کیے نہ کرتے کہتے ہیں جی ہمیں سات سے لے کے بارہ بجے تک کر دیں پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ پہ ایک الزام یہ تھا کہ یہ جلسہ ہی نہیں کرنا چاہتے اور یہ بگوڑیں ان کی عوام میں سے کوئی نہیں ہیں اور یہ اسٹیبلیشمنٹ سے ملے گا اب یہ اتنا بڑا دھبا تھا کہ اسے مٹانے کے لیے انہیں ہر حال میں جانب بیالیس شرطے رکھی ہیں انتظامیہ نے یہ نہ جماعت اسلامی کے ساتھ رکھی جب وہ یہاں آئی تھی نہ تیری کے لبیک کے ساتھ رکھی جب وہ یہاں آئی تھی بیالیس شرطے تو نکام ہی نہیں ہوتی بیالیس شرطے آپ نے لگائی نہیں تھی تو آپ سیدھا کہہ دیتے کہ بھئی جلسہ نہیں کرنا تُس ہی اُتھے آکے نا چار کینٹے لڑیاں پانی ہیں تو واپس چلے جانے ہیں عوامی جلسے بھی کو چار گھنٹے کو پابند ہوتے ہیں یہاں تو حلف اٹھانا ہو سی ایم صاحب بنے تو وہ دس گھنٹے لیٹ ہو جاتا ہے یہ تو عوامی جلسہ ہے ایک جملہ اور سوری میں زیادہ لب لے رہا ہے ایک جملہ اور کہوں گا کہ دیکھیں اگر ماضی میں اس طرح ہوا اور اب بھی اس طرح ہو رہا ہے تو کیا ہمارے سیاستدان سیکھنے پر تیار نہیں ہے اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا عبداللہ گل صاحب اگرچہ آپ چیئر میں نے تحریک نوجوانان پاکستان کے لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ آج کی جو سیاسی صورتحال ہے آپ کا تجزیہ لیا جائے پوری آپ نے گفتگو سنی اس سارے مہمانوں کی آپ کو کیا لگتا ہے آج کے جلسے کا امپیکٹ کیا ہوگا پی ٹی آئی کے لیے سروائیول ہے حکومت کی جیت ہے اگر حکومت کی جیت ہے تو وہ کیسے کیونکہ حکومت کیا رہی ہے جلسہ کوئی اتنا بڑا ہے نہیں ناکام جلسہ ہے ہمارے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے تو کیا یہ جلسہ پی ٹی آئی کے لیے کیک سٹارٹ ہے یا پی ٹی آئی کے لیے کسی آنے والے دنوں میں نقصان کا باعث ہے بہت شکریہ آپ کا ملک صاحب دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ اس جلسے کے اندر کیا ہوا کیا نہیں ہوا میں تھوڑا ستا کو رو داد سونا دوں آج صبح میں لہور سے نکلا کیونکہ رات جس جلسے کی بات کر رہے ہیں وہ عالمی مجلس ختم نبوت اور جی ایو آئی اور تحریک جوانان پاکستان نے مل کے کیا تھا اور شو اتنا بڑا تھا کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا میں آئی ویش کے وہ باتیں جو رانہ صاحب نے ابھی کہیں ہیں اور وہی جلسہ جو ہے عوام کے اندر جس طرح سے ابھی دکھایا جا رہا تھا کیونکہ میں ساتھ بجے ابھی شام کو گھر پہنچاؤں اور سات سے لے کے آٹھ بجے تک ٹی وی صرف جو ہے وہ یہی دکھا رہا تھا لائف کبرے اب یہ کہا جائے کہ جی پورا امن تو بات نہیں ہے 42 شرطیں اس لیے رکھی گئیں کیونکہ کسی نے اس سے پہلے نہ جماعت اسلامی نے نو مائی کا کام کیا نہ کسی اور جماعت نے ایسا نو مائی کا واقعہ جو ہے کھراو جلاو اور ہیروز کی گردنے کاٹنے کے لیے کسی نے نہیں دیکھا نہ کسی نے اس سے پہلے ریڈیو پاکستان کی بیلڈنگ جلائی اور نہ ہی کسی نے قائد عظیٰ محمد علی جنہ کا گھر جو ہے وہ جلائی یہ تحریک لبیگ والوں نے جو اتنے پولیس والے مار دیئے اور اتنی دو بات جو پاکستان میں آتی اس دنگی کی تھی مارتے جلائی تھی میں صبح ساتھ بجے نکلا ہوں لاہور سے اور اس کے بعد میں یہ منارہ کے اندر جو کہ کلر کہار کے پاس ہے آپ جانتے ہیں اولانا عبدالقدیر عوان صاحب کی تنظیم الاخوان ان کا ایک بہت بڑا بیست رحمت العالمین پروگرام تھا جس میں ہزاروں لوگ جو تھے شریک تھے اور میں بطور سپیکر وہاں موجود تھا کوئی پرابلم نہیں آئی لوگ آئے کسی نے کوئی کنٹینر میں نے نہیں دیکھا اور میں خود ملک صاحب میں وہاں سے نکلا ہوں اور چکری کے ذریعے میں اندر آیا ہوں سب بھی سنبر واقعی بنتا یہ ریالیٹی ہے لیکن میں آیا ہوں اس سے پہلے بھی میں نے جل سے دیکھے ہیں ایٹی آئی کے بھی دیکھے میں پنڈی کا بارشی ہوں میں نے دیکھا لوگ جس انداز میں نکلتے ہیں وہ نہیں نظر آیا یہ ریالیٹی ہے لیٹس ایکسپٹ ایٹ دوسری بات وہ جو بیچ ہزار آدمی جو آ رہے تھے وہاں علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ وہ کہاں چلے گئے اور علی امین گنڈاپور صاحب کیوں لیٹ ہو گئے جبکہ پچھلی دفعہ بھی ان کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا ان کے پاس تمام صوبے کی ریسٹیو ون ون ٹو ٹو موجود تھی تمام ان کے پاس انتظامیاں تھی کرین تھی ان کے پاس تمام قسم کے آزار اور چیزیں موجود تھی ایمبولنسیں موجود تھی وہ کہاں چلے گئے علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے آخر یہ بھی تو کوئی سوال ہے اصل گیسر صاحب کا کیا کردار رہا اس کے اندر علی محمد خان آپ کو کہاں نظر آئے آپ کو دیگر رہنما آتے ہیں اور دیگر لوگ جو تھے جنید صاحب وہ آپ کو کہاں دیکھیں دیکھیں مسئلہ یہاں یہ ہے ریالیٹی بات کریں یہ جلسہ کیا گیا اور انہوں نے کوشش کی یہ بات بھی میں مانوں گا کہ اگر حکومت میں کنٹینر لگانے تھے تو جلسہ لگانے کرنے کی اجازت کیوں دی گئی یہ بات بھی درست ہے لیکن جو ایکسپیکٹڈ تھا وہ نہیں ہوا یہ ایک ریالیٹی ہے کم اچھ کم آپ کھیٹی سے دول آ سکتے تھے میں آپ کو ایمانداری سے بتا رہا ہوں کہ میں پورا میں نے آپ کی بتایا میں پنجاب سے پھراؤں اور پرسو میں سادکاباد سے نکلاؤں سادکاباد آخری چہر ہے پنجاب تھا میں وہاں سے نکلاؤں میں نے عالم مجلس تحانسل خطم نبوت کی بسیں دیکھی ویگ نے دیکھی ایک عوام کا جمع غفیر تھا وہ آگے چھکیس نمبر جہاں تک کنٹینر لگے تھے وہاں تک تو آتا نا پی ٹی آئی کا جلسہ آتا تو صحیح اس کے بعد پھر وہاں کچھ ہوتا بلکہ ٹھیک ہے عبداللہ گل صاحب آپ کا پوائنٹ آگیو آگیا مجھے چونکہ کمرشل بریک لے کہا جا رہا ہے میں کمرشل بریک لے لوں واپس آتا ہوں آپ کی طرف بھی آوں گا اسی صورتحال پہ جو بلائے کرنے رانہ صاحب نے جو بات کی کہ سیاستدان سبق کب سیکھیں گے یہ بھی ہمارا موضوع ہوگا لیکن ایک بریک کے بعد قرآن میں ایک بار پھر خوش آمد ہے اس وقت کاردار صاحبہ جو بھی بات کر رہے تھے رانہ صاحب نے بات کی بسہ صاحب نے بات کی عبداللہ گل صاحب نے بات کی اجازت دے ہی دی تھی اجازت پھر کنٹینر لگانے کی ضرورت کیا تھی ڈر خوف کیا تھا اگر آپ اجازت دے رہے ہیں اسی دے رہے ہیں ساتھ بجے کے بجائے نہیں بارہ بجے تک دے رہے ہیں جلسہ تو چل نہیں رہا ہے نا جی ملک صاحب آپ ڈر کی بات کر رہے ہیں تو ڈر تو آپ دیکھیں نا یہ آپ نے جو پی ٹی آئی کے مہمان بلائے میں یہ میرے سے ایک خاتون سے اتنے خوف زد ہیں وہ کھڑے نہیں ہو سکتے اور ان کی ٹانگیں کام کا شروع کر دیتی ہیں جب عظمہ کاردار کا نام سنتے ہیں بھئی اگر آپ تو اگر اب آپ دیکھیں نا مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ اب آپ دیکھ لیں کہ مجھے اگر مجھے اگر آپ دیکھ لیں آپ اپنے حالات کو دیکھ لیں مجھے کہتے ہیں کہ آپ اگر مجھے کارٹے ہی تو میں اٹھ کے چلا جاؤں گا خود یہ مسلسل کارٹ رہے ہیں خود یہ مسلسل کارٹ رہے ہیں ان کو اتنا اتنا حمد بھی مزدلی کی ہاں دیکھ لیں آپ مزدل کی تحادی بات لیں یہ فیس نہیں کر سکتے ہیں یہ وہ شخص ہے جو کاؤنسلر کی الیکشن کبھی نہیں جیت سکتا کسی نے آج بات نہیں دیا تو یہ اگر تمہاری حصیت ہے میں تو چاہتی ہوں میں تو آپ کو پوری کون ایک منٹ ایک منٹ کی ملازمہ ذاتی بات نہ کرو کیا تمہاری حصیت ہے چھوٹے پر گرم چھوٹے پر گرم چھوٹے جائیں کیا تمہاری حصیت ہے اچھا آپ اوزمہ صاحبہ اوزمہ صاحبہ ایک منٹ سنے آج بات نہیں دیا تمہیں شرم کرو شرم کرو اچھا آپ تولیے بات بات کریں اپنا موقع دے جائے مائی کو تارے بات جائے مائی کو تارے ہو جائے میرے سامنے میرے سامنے کھڑے ہونے کیسی بات نہیں نہیں ہے پارٹی کی بات کریں چھوڑیں اس بات نہیں نہیں میں نہیں چھوڑوں ملک صاحب آج کے بعد اس گھتیا کو مت ملانا بسرا صاحب اس کے پاس دلیل ہے اس کے پاس دلیل ہے یہ بیسے پاگل ہے یہ ابنورمل ہے اچھا آپ دونوں ازارت دونوں ازارت خاموش ہو دونوں ازارت خاموش ہو آپ کے تماغ کا خانہ خالی ہے آپ کے پاس دلیل ہے یہ اسطال سے اٹھتی ہے پروگرم میں بلا لیتے ہیں آپ کی ایک خاتون ان کو فیس کرنے کی حمد ہی نہیں ہے آپ خاتون سے ڈر گئے ہیں آپ بھاگ گئے ہیں آپ بگوڑے ہیں آپ نے باقی یہ کرنا ہے جب آپ ایک خاتون کو فیس نہیں کر سکتے ہیں تو آپ نے باقی یہ کام کرنا ہے آپ سیاست چھوڑیں سیاست چھوڑیں اور گھر جائیں آپ نیشنل ٹی وی پہ کیوں آکے بیٹھ جاتے ہیں جب آپ فیس نہیں کر سکتے کسی اور کو تو جائیں گھر جائیں ان بیچاروں کے پاس ایک منٹ مجھے دے دیں ایک منٹ مجھے دیں ایک منٹ مجھے دیں ایک منٹ مجھے دیں دیکھیں میری بات سنیں آپ بھی قابل احترام ہیں بس آپ بھی قابل احترام ہیں ذاتی چیزیں ہم چھوڑ کے آگے اور یہ پاگل ہے اچھا رانہ صاحب بتائیں مجھے یہ جو سیاست دیکھ لیں ان کی پارٹی ان کی سیاست کی حتب ہوگا ہے ایک سیکنڈ دے دیں ایک سیکنڈ دے دیں رانہ صاحب جو بھی بات کانسلر کا نیکھر نہیں لینا اور کام دیکھ لو اچھا سن دے لیں بس ایسا آپ کی طرف آتا ہوں رانہ صاحب جاؤ جا کے پڑی شرم آنے چاہیے ایک سیکنڈ تمہیں بہگ اٹھاؤ ایک سیکنڈ رانہ صاحب کیا تمہاری حصیت ہے رانہ صاحب کانسلر نہیں بن سکتا سیاست میں ہم اتنا دور کیوں جا رہے ہیں میں اس کی ایک چھوٹی سی ابھی مثال آپ کو دیتا ہوں پرانا لطیف آپ نے بہت دفعہ سنو گا کہ سردار جی باہر نکلے انہوں نے دیکھا کلے کا چھلکا پڑھا ہے تو انہوں نے دیکھا کلے دا چھلکنے آج سیئر سلیپو ہوں گی تو جہاں پہ عظمہ بیٹھ کی ہو پی ٹی آئی پر لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ آج فیر سلیپو جائے اور ایک نئے رفت شروع ہو جاتا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ سکرین پہ ہمیں سب کو ملچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ ہم ہم تیزیہ لگا رہے ہیں ہم پولٹیشن ہیں ہم ذمہ دار لوگ ہیں آپ کے پروگرام میں ایک پروگرام میں میری نجم والی سوئی میں اس پر بڑا دکھ ہوتا رہا مجھے کہ مجھے کیا کیا ضرورتی یہ کرنے کی اور ہم نے کیا میسیج دیا دنیا کو کہ ہم لوگ ایک دوسرے کی بات نہیں سن سکتے اور اب یہ جو آج جو کچھ بھی ہوا ہے دیکھیں ملک صاحب میرا کہنا یہی ہے کہ یار اگر نو میں کیا ہے نا تو آپ سزا دیں انہیں نو میں جن لوگوں نے کیا انہیں چوکوں میں لٹکا دیں ان لوگوں کو سیاست سے نکال کے باہر بھیگ دیں آپ لیکن جو لوگ اداروں کے ساتھ محبت کرتے ہیں جو آئین کو تسلیم کرتے ہیں جو پاکستان کے خیر کوئے انہیں تو سیاست کرنے دیں نا اگر فرض کریں کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے کچھ لوگوں نے اگر ایسا کیا تو انہیں ایلیمنیٹ کرتے پولٹکس سے لیکن جو لوگ اس سارے گیم کے اندر اپنے وطن سے ریاست سے محبت کرتے ان کو تو چلنے دیں اور ابھی میرے بھائی عبداللہ بھائی میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں یہ میرا بھائی ہے میں ان سے دل سے محبت کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے نو مائی کیا تو جو تحریک لبیک تھی جس نے تاریخ سال کیا نمی ہنگامے کیے پورے ملک کو جلا کے رکھ دیا کتنے پولیس واروں کو شہید کر دیا ان سے تو کوئی نہیں آپ نے معایدہ کیا ان کو تو آپ نے کھلنم کھل آنے دیا پولیٹیکل پارٹی ہے پی ٹی آئی اسے پولیٹیکل پارٹی کے طور پر تسلیم کریں جن لوگوں نے غلطی کی ہے جن لوگوں نو مائی کی ہے میں اپنے اداروں کے ساتھ کڑوں اپنے شودہ کے ساتھ کڑوں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ان لوگوں کے نام پہ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی دنیا کی آٹھ بھی بڑی پولیٹیکل پارٹی پاکستان کی سب سے زیادہ ووٹ لینے والی پارٹی کو بین کرنا یہ اس طرح کی عرقتیں کرنا یہ جو موگی تو ماظرت کے ساتھ کب سے زیادہ ووٹ لینے والی نہیں ہے چلے اس پہ ٹوکل ووٹ ڈیڑھ کڑوڑ تھے باقی جو پارٹی چلے چلے میں بسہ صاحب بسہ صاحب آپ کی مجھے مجھے بسہ صاحب ملک صاحب آپ میرے سے جواب تو لے لیں پہلے میری باس نہیں میں آپ کی طرف آؤں گا آپ کی بارے پی آپ کی طرف آنے گا بسہ صاحب میں آپ سے سوال یہی پوچھوں گا آپ نے جو سوال پوچھا تو اس کا جواب لے لیں دیکھیں یہ میں بسہ صاحب سے پہلے ایک ملے بہن سے بات کر لوں ہم جو جمہوری لوگ ہیں جمہوری پارٹی ہیں انہوں نے جو جلسہ کرنا تھا آج کر لی ہے اور جو پہلے انہوں نے سارے جلسے تھے خود اس کی طاریت بسہ صاحب نے انہوں نے سب اپنی جو جلسے پہلے تھے یو ٹرن لے لے ملک صاحب ایسے اینکر آپ کے یہ کوئی اور ہے ٹھیک ہے اچھا بسہ صاحب فرمائی تیرہ آگست کو تیرہ آگست کو آپ کو کی نکلا تھا نظر آیا تھا انترہ نکلا تیرہ آگست کو کوئی نہیں آیا جی بسہ صاحب دو چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا پہلی بات تو یہ کہ یہ جو الزام لگ رہا ہے پی ٹی آئی کے اندر سے آج مروس صاحب پھر برسے ہیں جناب اپنے وزریالہ علی مین گھنڈاپور کے خلاف یہ الزامات اور یہ آپس میں اختلافات پی ٹی آئی کے لیے کتنے نقصان دیں ہیں استیفے پہ استیفے آ رہے ہیں عمر ایوب مصطفی ہو گئے لوگ وصل صاحب جا رہے ہیں ملک صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی عبداللہ گل صاحب نے کہا کہ میں راستوں میں آیا کہیں کنٹینر نہیں تھے تو میری دعا یہ ہے کہ جو جھوٹ بولے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اس کو آخرت میں بھی غارت کر دے اور بالکل اس کو نشانے عبرت بنا دے بزارش یہ ہے بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں بار میں بار بار یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر حالت یہ تھی کہ کیا دنیا اندھی ہے کہ پورے اسلام آباد اور پنڈی کے اندر کون سا کنٹینر تھا جو نہیں لگا اور دوسری بات کس کو نظر نہیں آرہا کہ پورے پاکستان کے اندر آج کوئی سڑک ایسی نہیں تھی جہاں پہ بیس بیس تیسیز کلومیٹر کی لائنیں نہیں لگی تھی ٹی وی تو ایک ای بی این نے ہمیں دکھانے کی کوشش کی وہ بچارہ آپ نے آج بند کر دیا اور بلکہ اب چل رہے ہیں ٹی ویوں پہ ہمارا جلسے کا کوئی ٹکر نہیں چلا اب ٹی وی پہ کیا چل رہے ہیں تحریک انصاف کے لوگوں نے پتھر مارنے شروع کر دیئے فلان ایس پی زخمی ہو گیا اب یہ چورن نہیں بچے دیکھے گا ملک صاحب یہ میں باب پرابلم یہ ہے کہ وہ پاکستان نہیں رہا یہ پاکستان میری گزارے سن لیں یہ سیونٹی ایٹی کا پاکستان نہیں ہے ہو سکتا ہے کوئی پانچ ساتھ اور پولیس والے شہید کر کے ہم پہ ڈال دیں جس طرح نو مئی ہم پہ ڈالا تھا ہم تو بار بار کہتے ہیں بنائیں نو مئی کا جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بناتے کہاں گئی آپ کی سی سی ٹی وی فوٹیج کہاں گئی آپ کا جوڈیشل کمیشن اب آپ نے پکڑا ہے جنرل فیض کو کہ اس کی شہادت ہے بنائیں دوبارہ جوڈیشل کمیشن جنرل فیض کو دکھائیں لائیب کون سی شہادت ہے دوسری بات ملک صاحب میں گزارش کروں آپ نے یہ کہا نا فلان اختلافات کچھ نہیں ہونا یہ جو مرضی پراپوگنڈا کرتے رہے ہیں آپ یا کوئی اور بسرہ صاحب میں نے پراپوگنڈا کیا کرنا ہے عمر یوسف استیفہ دے رہے ہیں علی امیر گھنڈاپور کے خلاف تقریریں ہو رہی ہیں ایک دوسرے کو غدار خلاف دے رہے ہیں اسٹیم بیشنٹ کا گروپ بنا رہے ہیں میں نے تھوڑا بنائی یہ گروپ ملک صاحب بات مکمل کر لوں جی جی ملک صاحب بات مکمل کر لوں پورا زور لگا لیا یہاں کے فارم سنتالیس کے نمونے میاں نواز شریف اگر ہار گیا تو ان میں سے جیتا کون ہے کون سی جماعت کے ووٹ ہے اگر مریم بی بی ہار گیا تو کون سی جماعت کے ووٹ ہے اور دوسری بات آپ نے دو سال ہو گئے ہیں تحریک انصاف کو توڑ رہے ہیں تحریک انصاف ختم ہو گئی عمران خان نے ہسٹری ان کی ٹکٹ کو نہیں لے گا ان کی زمانتیں ضبط ہو جائیں گی آج بھی عمران خان میں پھر کہہ رہا ہوں آج جیل میں بیٹھ کے وہ جیت گیا ہے آج یہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں بچارے جو سازشیں کر رہے ہیں جو لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں ان کو چین کی رات نہیں آتی لیکن میں پھر کہوں اللہ الحق ہے آج دنیا نے دیکھ لیا کہ ایک اتنی بڑی فستائیت ظلم بربریت کے باوجود آج پھر ہسٹری قائم ہوئی ہے اور میں ایک آخری بات کہہ دوں ملک صاحب ہم ان کو پندرہ بیس دن اور دے رہے ہیں اگر عمران خان کو شاہ محمود قریشی کو بشرا بیگم کو اور ہمارے لوگوں کو رہا نہ کیا مینڈٹ چوری واپس نہ کیا ابھی تو ہم آئے ہیں اسلام آباد ہو سکتا ہے اگلا ہمارا پڑھاؤ اڈیالا جیل کے سامنے ہو یہاں پرام ایک کمرشب بریک کا وقت ہوئے واپس آتے ہیں اس کمرشب بریک کے بعد پرام ایک بار پھر خوش آمد اللہ گل صاحب یہ جو بڑا چیارنج دیا ابھی برسہ صاحب نے پندرہ بیس دن دیا ہے آپ کی طرح ہوں گا پندرہ بیس دن کی چیارنج آپ کو دیا ہے عبداللہ صاحب سے تجیزہ کروانا ہے جی عبداللہ گل صاحب دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ابھی ایک ہمارے عصار بھائی نے رانہ صاحب نے بات کی بڑی اچھی بات کی بلکل میں سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ تحریک کے لبیک ہو یا کوئی ہو جس نے کوئی اگر جورم کیا ہے مجھ سمیت اس کو صدا ملنی چاہیے اور کیفرک کردار تک پہنچنا چاہیے دوسری بات بسرا صاحب جو ہے وہ تھوڑے سے جذباتی ہو گئے ہمارے بھائی ہیں اور پلوتے دینے لگے کوئی بات نہیں انہوں نے اپنے حساب سے بات کی اپنے ذرف کے مطابق میں زیادہ کچھ نہیں میں نے کہا جو جھوٹ بولے اللہ پر اس کی لانت کہ جو جھوٹ بولے اس پر اللہ کی لانت میں نے کہا ہر ایک کو کاٹتی میں نے سمجھ اللہ صاحب ہر ایک کو یہ کہتا ہے ہر ایک کو ڈسٹرپ کرتا ہے یہ بندہ میں میں بہت کرنے نے ان صاحب کو 130 پہ موٹروے پولیس کو فون کریں اور ان سے پوچھیں کہ ماں سوائے 26 نمبر کے علاوہ کیا بلکسر پہ کوئی کنٹینر لگا ہے کیا لتی فال پہ لگا ہے کیا وہاں چکری کے اوپر لگا ہے کیا کلک کہار پہ لگا ہے کیا اس سے پہلے جو ہے وہ لگا ہے اگر لگا ہے نا ملک صاحب میں آپ کو ٹی وی کے اوپر جو ہے وہ چیلنج کر کے بتا رہا ہوں اور میں اس بات کو آئی کین گو ٹو کوٹ ایون میں ان کے لیے بسرہ صاحب ماشاء اللہ خود سمجھدار آدمی ہے میں ان کا چیلنج ایکسپٹ کرتا ہوں اور میں عدالت مجھے یہ لے کے جائیں اور اگر ایک کنٹینر وہاں ثابت ہو گیا ان جو میں نے جگہوں پہ بتایا ہے تو میں آپ کو اس پروگرام میں اپنی اپنے گھر کی جو پروپٹی ہے نا وہ ان کے نام پہ لکھنے کے لیے تیار مصر صاحب پروپٹی ملنے ملی ہے اب آجاتے ہیں اب آجاتے ہیں دوسری بات آخری فکرہ دوسری بات یہ ہے جو اجلنج بولے میں دوبارہ کر رہا ہوں اللہ کے اس پر لانا بات گئی ہے اور کہا ہے کہ جی پندرہ دیس دن میں یہ رہا کروا لیں گے اور جو کچھ ہوگا آج سے بیس دن کے بعد آپ ایسا کریں ایک مہینے کے بعد رکھ لیں مہینے کے بعد اگر خان صاحب رہا ہو گئے اپنے ساتھیوں کے سمیت یہ پاکستان ہے یہاں قانون کے ذریعے چلا جاتا ہے یہاں یہ نہیں ہے کہ قانون کے بغیر معاملات چل رہے ہیں قانون کے ساتھ چل رہے ہیں اور اگر قانون کو اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے اس کو موم کی ناک کی طرح مرود لیں گے اور ایک مہینے کے اندر یا پندرہ دن میں فیصل ہوں ایک جملہ کہنا چاہوں گا اگر اجازت ہوں گی تو جلسوں سے ایک جملہ کہنا چاہوں گا میں عبداللہ بھائی کی بات پر ایک جملہ ایک جملہ کہنا میں نے ملک صاحب کبھی کوئی حکومت نہیں گری نہ پی ٹی آئی کی حکومت گری اور نہ موجودہ حکومت گری جلسوں سے آپ جملہ فرمائیں تاکہ میں آگے جاؤں ایک جملہ صرف عبداللہ بھائی نے کہا کہ قانون جو ہے موم کی ناظنی ہے تو میں انہیں بتا دوں کہ کارساز میں جن ماں باپ بیٹی کچھ پچھلا تھا نا وہ خاتون جو ہے نا وہ رہا ہو گئی ہیں اور وہ خیر قریر سے حرک پشیف لی آئی ہیں ٹھیک ہے میں آتا ہوں آپ کے دور عظمہ کارداز صاحبہ پہلے تو یہ بڑے بڑا مختصر لی کیونکہ بڑا پرام کا کم وقت رہ گیا ہے یہ بتائی گیا پندہ بیس دن کا چیلنج مل گیا آپ کو کہ وہ رہا کروا لیں گے حکومت گھٹنے ٹیک رہی ہے دیکھیں آپ کے پروگرام پہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کس طرح سے یہ ریاست کو اب دھمکیاں دینے پہ اتر آئے ہیں لیکن نصر اللہ صاحب یہ گیدر بھبکیاں ان کی نہیں چلیں گی ان کا وطیرہ یہ ہے ہر وقت ریاست کو دھمکیاں اور جو نو مئی کو ہوا وہ تو دھمکیوں سے انہوں نے اس کو بقاعدہ اس کو کر کے دکھا دیا یہ وہ ذہن سازی ہے جو ان کی لیڈرشپ نے کی ہے ان کی لیڈرشپ نے ان کو گالی گلوچ سکھائی ان کی لیڈرشپ نے ان کو پیٹرول بوم پھینکنے سکھائے آج جو یہ فرما رہے ہیں نا کہ ہمارے کارکنوں کو یہ کیا اصل میں حقیقت یہ ہے کہ چونگی نمبر 26 پہ وہاں پہ کارکنوں نے پھترہو کیا ہمارے سیس پی ہیں سیف سٹی کے شعیف خان تقریباً سات سے آٹھ اہلکار ہیں پولیس کے جن کو زخمی کیا اس کا جو سارا ممبا اور ذمہ داری ہے وہ بانی پہ ہے جو کہ اندر بیٹا ہوا ہے وہ سب کو اکساتا ہے وہ کہتا ہے کہ ٹنڈے اٹھاؤ اور ریاست کے جتنے ادارے ہیں ان کے اوپر برساؤ یہ باز آنے والے نہیں ہیں یہ اب مجمع بن گیا ہے یہ نہ ان سے کنٹرول ہوتا ہے کچھ نہ ان کے پاس تنظیم ہے نہ ان کے پاس کوئی رسورسز ہے یہ صرف لوگوں کی زندگیاں تباہ کرنے کے لیے یہاں پہ لوگوں کو بلا لیتے ہیں پھر اس کے بعد ان کو بے آسرا چھوڑ دیتے ہیں کب تک یہ بچارے کارکن اس طرح ظلم سہتے رہیں گے آخر ان کو بھی پتا چل گیا ہے کہ وہ استعمال ہو رہے ہیں اور یہ جو گنڈا پور صاحب ہیں اور جو آپ نے دیکھ لیا کچھ نہیں ان کے پلے کچھ نہیں ان کے پلے اپنی کابینہ ان کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہے اپنی کابینہ کہہ رہی ہے کہ خدا کے لیے کرپشن بند کریں اور کر کریں بسرہ صاحب ایک منٹ بسرہ صاحب سوائے لوٹ مار پروگرم اور بسرہ صاحب کے لیے بسرہ صاحب کے لیے صرف لوٹ مار پروگرم چل رہا صرف آپ پہ جمعہ سارانہ صاحب ایک جملہ آپ کا اور بسرہ صاحب کو ایک منٹ اگر اس پاس صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گا امران صاحب لوگوں کو بھڑکاتا ہے اور ان سے زیادہ اچھی گوائی کوئی نہیں دے سکتا کیونکہ ماضی میں سب کچھ یہ خود بھی اسی طرح کرتی رہی ہے وہ تو ایک بدقسمت ایونٹ ایسا ہو گیا کہ ان کو پی ٹی آئی چھوڑنی پڑی یا انہیں نکالنا پڑ گیا ادروائز ماضی میں امران صاحب کے کہنے پہ یہ بھی اسی طرح پولیس والوں سے لڑکے بلکل ہمیں گمراہ کیا گیا تھا بلکل گمراہ کیا گیا تھا اور شبہ کا بھولا اگر شام کو گھار آ جائے گا بھولا نہیں کہتے بسرہ صاحب جو بسرہ صاحب آخری میٹ بسرہ صاحب ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے انہوں نے صرف بسرہ صاحب بسرہ صاحب ملک صاحب ان کو یہ کیا تھا بسرہ صاحب بولے دیکھیں یہ بات یہ ہے آج آج کی ان کی چیخیں ان کا رونا ان کی فرسٹیشن ان کی گبرہت صرف اتنا کہنا ہے عبید عمران خان نے باہر آنا ہے اس سے پہلے آج دیکھنے خان صاحب کے بغیر حالت یہ ہے گبرہت یہ ہے کہ آج ہر طرح کا ظلم جبر فستائیت کنٹینر ستار بنا گیا ملک کو اس کے باوجود آج ہر پتا چل گیا کہ عمران خان ہی باہر تیگلیشن کری شوقت بسرہ صاحب تیکیو ویری مارچ عزمہ کاردار صاحب آپ کا شکریہ عصار آنسہ عبداللہ گل سم عزتہ شریکہ گفتود ناظرین یہ آج کا پرامت ہے انشاءاللہ اگلے جمعہ رات دس بج کر دو منٹ پر آپ کے حدمت میں دوارہ آزار ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ